موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز آن یوز اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز دوستو آج جو میں آپ کے لیے خبر لے کر آیا ہوں وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں کہ جیسا کہ سیالکوٹ کے اندر ایک بازار کے اندر وزٹ کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان جو ہیں وہ اے سی کے اوپر برس پڑی اے سی جو ہے ان کے اوپر خاتون ایسی تھی انتہائی ڈیسینٹ اور نرم پولائٹ لہجے میں ان سے کے ساتھ بات کر رہی تھی لیکن فردوس عاشق آوان کے رویے نے اور ان کی گفتگو نے انہیں بھی پروٹیسٹ کرنے پہ اور ان کو شیٹ اپ کال دینے پہ مجبور کر دیا فردوس عاشق آوان صاحبہ جو کشمالہ تارک کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر یہ کہتی ہوئی پائی گئی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی سیاست بیڈ روم سے نہیں شروع کی لیکن ان کی ہمیشہ گفتگو جو ہے وہ بازاری ہوتی ہے لچر قسم کی گفتگو وہ کرتی ہیں کیونکہ بیسیکلی ان کا اپنا خود کوئی نظریہ نہیں ہے ان کی کوئی جماعت نہیں ہے کہیں پہ وہ مارشاللہ کو سپورٹ کرتی ہوئی پروگرامات کے اندر نظر آتی ہیں کسی جگہ وہ پیپلز پارٹی میں زرداری کا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور آج کل وہ عمران خان صاحب کا دفاع کرتی ہیں اور زرداری بلاول بھٹو اور تمام کو وہ جن کا وہ حصہ رہ چکی ہیں ان کو کرپٹ کہتی ہیں اے سی کا جو ایک عوضہ ہے وہ سی ایس ایس کے امتحان کے بعد اے سی کا عوضہ ملتا ہے اور وہ خاتون یا کوئی نوجوان اس وقت اے سی جتنے بھی لگے ہوئے ہیں وہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر یہ عوضہ حاصل کیا ہے انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے پارٹیاں بدلتے ہوئے یہ عوضہ نہیں کیا ان کے کام میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بازار میں لوگوں کے پاس اپنے نمبر بنانے کے لیے عوام کے اندر کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلیں اور ان کی ایسی گفتگو کریں جس سے کسی کی دل آذاری ہو کسی کی عزت پر آنچ آئے تو عزیز دوستو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں پہلی ویڈیو میں فردوس آشک آوان صاحبہ برس رہی ہیں اور دوسری ویڈیو میں ایسی صاحبہ جو ہیں وہ کول کھڑی ہوئی ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ ہم موسم نہیں دیکھتے ہم ہر حال میں میں آندھی ہو طوفان ہو گرمی ہو لیکن ہم اپنا کام کرتے ہیں عزیز دوستو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں ڈیوٹی ہے آپ کے سٹاف کے ڈیوٹی ہے کہ جتنا تھرڈ کلاس پوٹا یہاں سے اٹھوائیں یہ بھی گورنمنٹ نے لگایا نا اس پہ یہ لوگوں کے لڑیروں کی ہاتھ ہوں لوگوں کو چھوڑ دوں کہ گورنمنٹ یہاں پہ بھی جواب دے ہے تو آپ کا فرض آپ تنہا اس چیز کی لیتی ہیں میں تنہا اس چیز کی نہیں لیتی ہوں آپ لیتی ہیں کہ یہاں دیکھیں کیا غلط ہو رہا ہے تو میڈم اس قرآن سے بات کی جانتی ہے آپ سے راش سب کے لیے ہیں آپ کے لیے آپ کو اسمان سے اتری ہوئے ہیں آپ کو پیدا جان عزیز ہے ہم کی جان ایک جیسے موٹن ہے آپ کی حرکت ہی نہیں ہے جس مغیرت نے آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں تم دی آئی پی اور صبح و شام ہم یہاں پر ہوتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں اور گرمی کا موسم ہے کوئی فروٹ اگر حراب ہو بھی گیا ہے تو ہیومن ایرر کا بھی کچھ آسکتا ہے بس ٹھیک ہے کوئی بات میں میڈم کو وزر کمپلیٹ کرنے دے فرم نہیں کرتا ہے عزیز دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فردوس عاشق آوان جو ہیں وہ برس رہی ہیں اور انتہائی تظلیل کا جو ہے وہ کام کر رہی ہیں جس میں ایسی جو ہے وہ گفتگو کے دوران یہ بھی کہتی ہیں کہ دیکھیں اتنا رش بنا ہوا ہے آپ گفتگو تو اچھے انداز میں کریں تو اس میں انہوں نے جواب دیتے ہوئے فردوس عاشق آوان صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ آسمان سے اتری ہیں اور کس طریقے سے آپ سے بات کی جائے اور آپ لوگ جو ہیں پلکل کسی طریقے سے کام نہیں کرتے اپنے انداز سے وہ گفتگو کر رہی ہیں اور یہاں تک کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر گالی کا استعمال کرتی ہیں کہ آپ کو کس بے غیرت نے اس عدے پر لگایا میں دیکھتی ہوں اس کے اوپر ایسی جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو گئی اور اس میں انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ وہاں سے کوٹ کر جائیں اور وہاں سے وہ نکل گئیں اس کے بعد ان کی آپ نے دوسری ویڈیو دیکھی جس میں ایسی صاحبہ اپنا موقف دے رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ وہاں سے جا نہیں رہی وہ اپنے عملے کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کو وزٹ کر لینے دیں ان کو جانے دیں پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ عزیز دوستو اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنے جونئرز کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں یہ انتہائی قابل اتجاج ہے اور قابل مضمت ہے کہ آپ کے ساتھ اگر عوام اس قسم کا برطاو کرے اور آپ جو ہے اس میں کس طریقے سے محسوس کریں گے کہ جب آپ کی حکومت ہر معاملے میں ناکام ہو چکی ہے معیشت کا جہاں تک معاملہ ہے آپ اپنی اہلی ناکامی اور اپنی پالسیوں کی وجہ سے جو ہے بلکل ناکام ہو چکے ہیں اور آپ جو کمزور پہلو دیکھتے ہیں اس کے اوپر برستے ہیں کہ ایسی کا کام جو ہے وہ کام بلکل ایسا ممکن ہوگا کہ فروٹ جس پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گندہ فروٹ بیچ رہے ہیں غلط بیچ رہے ہیں وہ بلکل ایسی کا یہ کام ہے ایسی یہ چیزیں چیک کر سکتا ہے لیکن ان عوام کے اندر آپ نے اس حد تک مہنگائی کر دی ہے کہ خالص چیز بیچنا دکاندار کے لیے ناممکن ہو چکا ہے اور خریدار کے لیے خالص چیز کا خریدنا جو ہے اور اچھی میاری چیز کا خریدنا ناممکن ہو چکا ہے دودھ کا آپ اگر مثال لیتے ہیں تو خالص دودھ جو ہیں وہ گوالے جو ہیں جو دودھ کا کام کرنے والی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خالص دودھ بیچا جائے تو دو سو روپے کلو بھی اگر بیچا جائے تو تب بھی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے اسی طریقے سے فارمر جو ہیں وہ رو رہے ہیں کہ مرگی اتنی مہنگی ہو جانے کے باوجود بھی ان کو گھاٹے آ رہے ہیں وہ لاس برداشت کر رہے ہیں اور اس کے اندر عزیز دوستو کس کا قصور ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حکومتوں کی پالسیاں ہیں حکومت کوئی پالسی بنائے گی تو نیچے کے افسران جو ہیں اس پر عمل کریں گے عزیز دوستو ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اس کو بیل آئیکون کا بٹن دبائیں اور آل کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز بروقت آپ کو ملے اور ہمارے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو عام کریں تاکہ یہ جو ہمارا پیغام ہے حکام بالا تک پہنچے اور اس قسم کی بتمیز قسم کے جو اناثر ہمارے یہ حکومتوں میں اور عدو میں آ چکے ہیں ان کا کلا کما ہو اور ان کو احساس ہو کہ اپنے جونئر کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے وما علینا اللہ البلاغ